تو آج کے ویڈیو میں ہم دو سٹوک کی بات کرنے والے ہیں ایک ہے ایچ ڈی ایف سی بینک دوسرا ہے آئی سی آئی بینک تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایچ ڈی ایف سی بینک کی تو سب سے پہلے ہم ایچ ڈی ایف سی بینک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ایچ ڈی ایف سی بینک جو کی فرائیڈے کے دن آپ کو چورہ سو بیالیس روپے کے آس پاس کلوز ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اگر ہم اس کے ون ڈے کے پرفارمنس کی بات کریں گے تو یہ لگ بگ اپنے اسی کنسولیڈیشن فیس میں ہی چل رہا ہے اور اگر ہمیں ایچ ڈی ایف سی بینک کے آپ دیکھیں گے کہ ون منت ون منت میں آپ کو یہ لگ بگ ڈیڑھ پرسنٹ اوپر دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ جب سکس منت پر جائیں گے تو یہ آپ کو لگ بگ سکس پرسنٹ منس دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم اس کے ون ایئر کی بات کریں گے تو اپنے ٹاپ سے آپ کو لگ بگ یہ ایٹ پرسنٹ آپ کو نیچے دیکھنے کو ملے گا ایٹ پرسنٹ اور اگر ہم اس کے فیپٹی ٹو ویک ہائی کی بات کریں گے تو فیپٹی ٹو ویک ہائی میں آپ کو یہ ستارہ سو ستامر روپے اور فیپٹی ٹو ویک لو اس نے تیرہ سو تری سٹھ روپے کا لگایا تھا تو آج ہم وہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ایچ ڈی ایف سی بینک میں بہت بڑی بریکنیوز سمجھ لیتے ہیں کہ نکل کر آ رہی ہے سامنے یہاں پہ کچھ فرم دوبارہ اس میں ٹارگیٹ اناؤنس کیے گئے ہیں ایچ ڈی ایف سی بینک میں آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ کون سی نیوز نکل کر رہی ہے اور کیا ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ نیوز سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ ٹو بینکس آف انڈیا کونسیڈر ڈیویڈنڈ سون ٹاپ اینالیسس گیو بائی ایک آل ٹارگیٹ پرائیس رہنے والا ہے وہ ایک کا بارہ سو تیس روپے اور ایک کا ٹو تھاؤنٹ سیونٹی فائی روپے تو سب سے پہلے ہم ایچ ڈی ایف سی بینک کے بات کرتے ہیں کہ اس میں کون سی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے تو ایچ ڈی ایف سی بینک میں انہوں نے اس ایک فرم دوبارہ آپ کو ٹارگیٹ دیا گیا ہے سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں کہ جو بیس مارچ دوہی اور چووی کو ایک نیوز نکل کر سامنے آیا تھا ایچ ڈی ایف سی بینک کے اندر جس میں ایچ ڈی ایف سی بینک کی جو ایئر آن ایئر بیسس پر جو اس کا کوارٹرلی ریجلٹ اور ایئر آن ایئر بیسس پر آپ کے نمبر شو کرے گا وہ آپ کو بیس اپریل کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں بیس اپریل دوہی اور چوویس کو اس کا ریجلٹ جو کی فارتھ کواٹر اور اینول ریجلٹ نکل کر سامنے آئے گا اور اگر ہم اس کے پرپوزل آف ریکمانڈیشن آف ڈیویڈنٹ آن ایکویٹی شیئر آف دا بینک فانانشل ایئر کتیم آ دے گا تو یہاں پہ آپ کو ڈیویڈنٹ بھی آپ کو ایچ ڈی ایف سی بینک کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو ایک تو یہ نیو سامنے آ رہی ہے اور دوسرا کیا ہے تو یہاں پہ ایچ ڈی ایف سی بینک کا جو ابھی بائی کرتے ہیں اس لیول پر یعنی کی چودہ سو بیالیس روپے کے آس پاس اگر آپ بائی کرتے ہیں تو اس کا ٹارگٹ کیا نکل کر سامنے آ رہا ہے تو تو فیپٹی ٹو ویک اگر ہم اس کے ہائی پرائز ستارہ سو ستامر روپے لگایا تھا اور لو اس نے تیرہ سو تریٹس روپے لگایا تھا اور اس حساب سے انہوں نے اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے پندرہ پرسنٹ فال دیکھنے کو ملا تھا ایچ ڈی ایف سی بینک میں اور اگر سکس منت کی بات کریں سکس منت میں بھی جے لگ بگ آپ کو آٹھ پرسنٹ نیچے دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایچ ڈی ایف سی بینک میں اگر یہاں پہ چودہ سو بیالیس روپے اور لگ بگ پوائنٹ وان فائی بھی جے نیچے دیکھنے کو ملا تھا اور اگر ہم ٹو ایئر کی بات کریں گے ایچ ڈی ایف سی بینک میں صرف آپ کو تین پرسنٹ کا ریٹرن بنا کر دیا ہے اور اگر اس میں ہم سٹاک سپلٹ کی ہسٹری کی بات کریں گے تو سٹاک سپلٹ ہسٹری میں آپ کو جب پہلی آپ کو جولائی دو ہیار گیرہ میں دیکھنے کو ملی تھی دوسری سبٹیمبر دو ہیار انیس کو دیکھنے کو ملی تھی اور جو خبر ہے جو اس کا آپ انتیار کر رہے تھے اس میں ہے make your recommendation buy stock تو اس فرم دوارہ آپ کو یہ buy کی ریٹنگ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اور انہوں نے ان کا جو target سامنے نکل کر سامنے آ رہا ہے تو انہوں نے اپنا target price 2075 بتایا ہے اور لگ بگ آپ کو 43% یعنی 43% آپ کو HDFC strong fundamental shares میں آپ کو 43% کا اگر ریٹرن ملتا ہے تو آپ کو کوئی بھی پینی سٹوک کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ 43 جانے کی 2075 قائلوں نے target دیا اور آپ کو لگ بگ 40% کے اس year میں دو ہیار 24 میں آپ کو target نکل کر آ رہے ہیں تو یہاں پہ buy recommendation رہے گا آپ کے لیے اور اگر آپ کو جدی یہ آپ کو منگلبار کو تھوڑا نیچے ملتا ہے تو آپ definitely buy کر کے اس میں چل سکتے ہیں اس کا stop loss price ہے وہ آپ کو رہے گا تیرہ سو ساٹھ روپے کا اور اگر آپ کو اس کے target ہیں تو سب سے پہلا target اس کا آئے گا سوڑہ سو اسی روپے کا دوسرا target آئے گا سترہ سو ساٹھ روپے کا اور جو final target نکل کر آئے گا جدی stroke 1360 کے اوپر trade کرنا شروع کرے گا تو یہ 2075 کا سامنے نکل کر آ رہا ہے تو اگر آپ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور جرور کیجئے آپ کو ہم ایک اور بینک تھا جو ICI بینک تھا اس کی بھی نیوز سامنے آ رہی ہے اس کی بھی target ہے اگر آپ comment کریں گے تو ہم آپ کو جرور definitely اس کا ویڈیو لے کر آئیں گے thanks for watching